اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ہے اس ویڈیو میں امریکہ کا مشہور ویٹنری ڈاکٹر ڈاکٹر نائت لائے کاتھیو کا طرف بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کاتھیو نے گریجویشن کی تھی ایگری کلچر یونیسٹی ٹنڈو جام سے فیکلٹی آف انیویل ہسپنٹری سے اور ڈیوی ایم ڈیگری ریسیو کیا اور پاس کر کے ادھر گورمنٹ آف سندھ میں بھی جاب کیا اس کے بعد وہ ڈاکٹر کاتھیو امریکہ چلا گیا امریکہ میں جاتے ہوئے انہیں بڑی محنت کی اور ڈیوی ایم کے لائسنگ ایگزیم پاس کیا ایگزیم پاس ہونے کے بعد ان کو پرمیشن مل گئی کہ کہیں بھی پریکٹس کریں تو انہوں نے پیٹسن انیویل ہسپیٹل جا کے کھولی امریکہ میں نیو یارک کے نزدیک ہے ایریا میں لیکن پینسل ونیاہ الگ اسٹیٹ ہے میں ہوں ڈاکٹر تنیو ڈاکٹر آئی ایچ کاتھیو کا اسٹوڈنٹ اس نے ہمیں کافی کچھ سکھایا سرجری کے مطابق اور اسپانسر بھی کیا تھا یہ ڈاکٹر کاتھیو جو بہتری سرجن تھا جس نے سرجری کا جو انٹروڈیشن کروایا تھا ادھر پاکستان میں تو لارج انیویل میں سمال انیویل میں وائلڈ انیویل میں ان کا بہترین جو ایکٹیوٹیز تھی اس کے دیکھ کے کافی اسٹوڈنٹس متاثر ہو گئے اور وہ باہر بھی چلے گئے ان کو ابھی جو بھی کر رہے ہیں لائسن ایگزیم بھی پاس کیا تو ڈاکٹر کاتھیو کا یہی خواش ہوتی تھی کہ ہم ویٹنری پروفیشن کو ایڈوانس کرے پاکستان میں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2022 میں ڈاکٹر کاتھیو پاکستان آیا ہوا تھا انہوں نے ہمیں اسٹوڈنٹس کو جو ہیں ٹوکے ایٹین بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں سیونٹین کے بیچ کے بھی تھے ان کو الگ الگ گروپ کو ٹریننگ دی تھی اور ڈیمانسٹریشن دیا تھا کہ اگر سرجری کرنی ہے تو کس طریقے سے سرجری کریں گے پہلے پہلے اسکیلیٹن پہ جو ڈیمانسٹریشن دی تھی تو یہ تھا کاو کا اسکیلیٹن اور ڈی وی ایم اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا رہا ہے اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ان کو کہاں لوکیشن پہ انسیزہ دینی ہے تو یہ سکھایا پھر جنرل انٹرودکشن ہوا تھا کہ سرجری کا اسکوپ کیا ہے پاکستان میں اور باہر کنٹریز میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس اگر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں تو ٹنڈو جام کے اسٹوڈنٹ کو بہترین موقع ہے اور فارن کنٹری بھی چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہر ایک گروپ کے اسٹوڈنٹس کو ڈیمانسٹریشن دے تو یہ کاو کا اسکیلیٹن پہ بتاتا ہے کہ یہ تھوڑے سے قرب کو کیا ہوتا ہے اور اپروچ کسی طریقے سے ہونا چاہیے اگر ابڈامینل پرابلم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کاٹھو نے اسٹوڈنٹس کو جو ڈی ویم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہتری نمونے سکھایا تو سکھانے کے بعد ایک کاوک آرینجمنٹ کیا تھا تو یہ بھی ڈاکٹر کاٹھو نے ہمیں ایک بیسک پروسیجر سکھایا تھا جس کی سرجری جو کی تھی کہ اس کو اگر ال ڈی اے ہو جائے آر ڈی اے ہو جائے تو یہ بھی سرجری کر کے دکھایا تھا ابھی انہوں نے پریٹیکلی ایک آر ڈی اے ہو جاتا ہے جس میں رائٹ ڈسپریسمنٹ آف ایبومیزم ہو جائے تو ان کو کس طریقے سے فکس کریں ڈی ویم اسٹوڈنٹس کو یہ اسکل سکھاتا تھا اور سکھاتا بھی ہے ابھی بھی یہ سکھا رہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس کو اس کے بعد انہوں نے چانس دیا کہ ڈاکٹر تنیو آپ سوچرنگ کریں میں انہیں بھی سوچرنگ کی میں ہوں ڈاکٹر تنیو جو اسکاو کی سرجری کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کاٹھے ہو نے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو چانس دیا تھا کہ آ کے سیکھو کس طریقے سے سرجری کرنی ہے تو یہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انوال کیا تھا سوچرنگ کریں کتنے کشش ہیں کانفیڈنس ہیں ان کو ادھر یہ تجاربہ مل جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس باہر چلی جاتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس ہر ایک اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتا تھا ڈاکٹر کاٹھے ہو کہ لارج انیمل میں پریکٹس کرو سمال انیمل میں پریکٹس کرو کام کرو اس کے لئے انہوں نے ایک انیمل کا بندوبست کروایا تھا کہ سرجری کرنی ہے کس طریقے سے انسزہ دیں کونسی انسزہ دیں اور کیا کیا سرجری ہو سکتی ہے کس طریقے کے ہوگی تو وہ کانفیڈنس دیتا تھا کہ گھبرانا نہیں کام کرنا ہے سیکھنا ہے سیکھنے کے لئے وہ ہر سال ٹنڈو جام میں یونیسٹ میں پاکستان میں دو مرتبہ وزٹ کرتا تھا اپنے خرچے پہ تو یہ ڈاکٹر کاٹھو نے پریٹیکل سرجری کا اسکل سکھاتے ہوئے ایک اور انیمل مادل پہ گروپ بی کو سکھایا تھا کہ کس طریقے سے ال ڈی اے اور آر ڈی کو اپروچ کرے اور انیمل کے اسٹمک کو باہر لے کے اس کو سرجری کو پرابلم کو درست کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا انٹروڈیشن بیسک یہ تھا لیکچر کلاس نمبر ون فار ڈاکٹر کاٹھو کی انٹروڈیشن کا تو یہ ہم ایک سٹوڈنٹس کے لئے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے اگر یہ ہمارا آج کا یہ یوٹیوب چینل کا ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہم کیا کہیں گے نیو نیو ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور نئی انفرمیشن جو ڈاکٹر کاٹھو نے ہمیں انٹروڈیوز کرائی تھی ایک کیومنٹ انیسٹومنٹ انیسٹیزیا وہ بھی دکھائیں گے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر تنیو تینکیو وری مچ فار وات چنگوبر چینل جزاکہ اللہ خیر ہم دعا گو ہیں ڈاکٹر کاٹھو کے لئے کہ ان کو اللہ جنت نصیب کرے جنہوں نے ہمیں اس ویٹنری سرجری میں بہتری انٹرننگ دی تھی تینکیو وری مچ دیاری سٹوڈنٹس السلام علیکم